بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں اب دموام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ دموام دوست جانتے ہیں پاکستان ائر فورس کے لیے جی ٹین سی ائر کرافٹ سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور اگلے سال پاکستان ائر فورس میں یہ ائر کرافٹ مرحلہ وار شامل ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان ائر فورس ان ائر کرافٹ کو کون سے سکوارڈرن کو سونپنے جا رہی ہیں ان ائر کرافٹ کو کہاں تائنات کیا جائے گا کیا یہ ائر کرافٹ جی اپ سیمنٹین تھنڈر بلوک تھری سے پہلے پاکستان ائر فورس میں شامل ہوں گے اور یہ کون سے ائر کرافٹ کو ریپلیس کرنے جا رہی ہیں ان دموام باتوں کو ہی آج اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دموام تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس جی ٹین سی ائر کرافٹ پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں پاکستان ائر فورس میں ان ائر کرافٹ کی شمولیت کے حوالے سے دموام تفصیلات کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ دوہزار بائیس کا سال پاکستان ائر فورس کے لیے انتہائی بڑا سال ہوگا یہ وہی سال ہے کہ جب پاکستان ائر فورس میں نہ صرف جدید بلوک تھری شامل ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں بعد پاکستان ائر فورس میں کسی دوسرے ملک سے حاصل کیے گئے ائر کرافٹ بھی شامل ہوں گے جہاں جی ٹین سی ای پی ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کو دوہزار بائیس کو ہی ملنا شروع ہو جائیں گے اس ائر کرافٹ کے لیے پاکستان ائر فورس کی طرف سے نئے سکوارڈرن کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے پاکستان ائر فورس میں نئے سکوارڈرن کا نام نمبر ففٹی سف شکن ٹیکٹیکل اٹیک سکوارڈرن رکھا گیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہ ٹین سی ائر کرافٹ ٹیکٹیکل اٹیک ائر کرافٹ تو نہیں ہے پھر نمبر ففٹی سف شکن ٹیکٹیکل اٹیک سکوارڈرن کا قیام کیوں عمل میں لائے گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے نمبر ففٹین کوبراز سکوارڈرن میں موجود تمام میراج ائر کرافٹ کو ففٹی سف شکن ٹیکٹیکل سکوارڈرن میں شفٹ کر دیا جائے گا اور نمبر ففٹین سکوارڈرن میں نئے ملٹی رول ائر کرافٹ جے ٹین سی شامل ہوں گے اور یہ ائر کرافٹ پاکستان ائر فورس کے اس سکوارڈرن میں دوہزار بائیس کے پہلے کوارٹر میں ہی شامل ہو جائیں گے اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ پاکستان ائر فورس کے کس سکوارڈرن میں جے ٹین سی شامل ہوں گے لیکن ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کتنی بڑی تعداد میں ان کو حاصل کرنے جا رکھا ہے ایک سکوارڈرن میں تقریباً 18 سے 20 ائرکرافٹ ہوتے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان ائر فورس فلحال ایک سکوارڈرن ہی چائنہ سے لینے جا رہی ہے یعنی 20 کے قریب یہ ائرکرافٹ چائنہ سے حاصل کیے جائیں گے اور کچھ خبریں اس طرح کیا رہی ہیں کہ ان ائرکرافٹ کو ویسٹرن بورڈرز پر موجود ائر بیسز پر تائنات کیا جائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کے قریب ہی ان کو تائنات کیا جانا تھا یہ ٹھیک وہی وقت ہے کہ جب پاکستان ائر فورس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی شامل ہونا شروع ہو جائیں گے بلوک تھری ائرکرافٹ شاید پاکستان ائر فورس میں جی ٹین سی ائرکرافٹ کے بعد شامل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ٹین سی ائرکرافٹ کی پروڈکشن نہ صرف چائنہ میں ہو رہی ہے بلکہ یہ ائرکرافٹ بڑی تعداد میں کسی بھی دوسرے ملک کو ڈلیور کرنے کے لیے تیار کھڑی ہیں اس لیے پاکستان ائر فورس اگر انتہائی تیزی سے ایسے ائرکرافٹ چائنہ سے حاصل کرنا چاہے تو پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا نئے سکوارڈرن کے قیام سے اس بات کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ جیسے ہی پاکستان کے پرانے میراج ائرکرافٹ کو نئے سکوارڈرن میں شفٹ کیا گیا تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کے میراج ائرکرافٹ کو شاید مستقبل میں چائنیز جی ٹین سی کے ساتھ ہی رپلیس بھی کر دیا جائے لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ جی ٹین سی ائرکرافٹ کے لیے نئے سکوارڈرن کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور دو ہزار بائیس کے ابتدائی مہینوں میں ہی یہ ائرکرافٹ پاکستان ائر فورس کو ملنا شروع ہو جائیں گے آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ